السلام علیکم ویئر فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خریر سے ہوں گے میں ہمیہ پیتھک ڈاکٹر شرازی آپ سب کو میرے چینل میں بہت بہت بیلکم اگر آپ کے جسم کے کسی بھی حصے پر چھویاں مسے موہ کے بغیرہ بنے ہیں مردوں عورتوں کو بچوں نوجوانوں بھڑوں کو چہرے پر گردن پر اگر کسی کے بھی یہ بنتی ہیں تو سب سے زیادہ ان کو پرابلم ہوتی ہے کہ چہرے پر چھویاں مسے موہ کے بغیرہ نکلے ہیں تو ان کا کیا حل کیے گئے ایک تو ہمارے یہاں شہدولہ دربار ہے وہاں پہ لوگ منت مانگتے ہیں چھویاں مسے موہ کے بغیرہ ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن اگر کچھ لوگوں کی پرابلم رہ بھی جائے تو اس کے لئے ہومیوپیتھک میں میڈیسن بھی ہے کونسی میڈیسن ہے ویڈیو کو فل باج کریں ان تک دیکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دے بیل ایکان کر دے تاکہ میں جیسے ہی نیو پوسٹ کروں تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے میرے پاس درابس مجود ہیں تھوجہ درابس اگر آپ کے جسم کے کسی بھی حصے پر چھویاں مسے موہ کے وارٹس بغیرہ نکلے ہیں تو ان درابس کا بھی استعمال کریں بہت زیادہ ہے تو یہ درابس کم از کم مہینہ دو مہینہ ریگولر یوز کریں کچھ لوگوں کے تو پانچ سات دن میں ہتم ہو جاتے ہیں وارٹس ریموور لوشن بھی ہوتا ہے جیلد کے اوپر لگانے کے لئے بہت سے لوگ اس کو دو تین گھنٹے لگائے رکھتے ہیں لیکن اتنی دیر نیوہ لگاتے ہیں وہ دو سے تین میلٹ لگاتے ہیں اس میں اسیڈ ہوتا ہے تو چھویاں مسوں کو وہ دستی جو ہے فور ہی جو ہے اتار دیتا ہے تو یہ درابس نیچرل کمپنی کے ہیں ہمیپیتھر کی شاپ سے آپ کو مل جائیں گے کہیں سے نہیں مل رہے تو آپ مجھ سے بھی مگوا سکتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے یا پھر کھانے کے بعد آپ اس کو لے سکتے ہیں کوئی بھی سائیڈ فیکشن کوئی بھی ٹینشن والی باد نہیں استعمال کرے اور نتاج پائے انشاءاللہ اس کے لئے اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے جاننا ہے علاج کرنا چاہتے ہیں وارٹس اپنے نمبر چاہیے تو نوٹ کر لیں zero three one five seven one triple zero two four